کیوں آپ جو انسان ہیں وہ اتنے گر گئے ہیں کیوں انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر نہیں رہی چیلنج سے کہتا ہوں کہ مودی کو اور شباز شریف کو کٹھا بٹھا دیں جتنا اسلام کا مودی کو پتا ہوگا اتنا شباز شریف کو نہیں پتا ہوگا ماشاءاللہ مسلمان ملک ہے یہ عوام بھی ہماری اچھی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کہاں پہ کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے لیکن ہم نے رمضان کو بھی جو ہے نا وہ کمرشل کر دیا یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی یہ ایک ایسا سیزن ہے جس میں آپ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو احساس کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلے کہ یہ جو ریلیجن ہوتا ہے وہ ہمارے پرسنل ہوتا ہے تو ہمیں اس پر فولو کرنا چاہیے اور دوسروں کی جو ہوتے ہیں نا پرسپیکٹی ان کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے پاکستان تو رہ گیا نا پیچھے رہ گیا بہت پیچھے رہ گیا ہم لوگوں نے کیا کہے بس میں آپ کو کیا کہوں جیسے کہتے ہیں حکمران ویسی عوام یا جیسے عوام ویسی حکمران سارے جتنے لوگ کھڑے ہیں نا اگر ان سب کو پتا چل جائے کوئی ہندو آ کے ہمارے ملک کو ٹھیک کر کے چلا جائے گا اور سب کو خوشحال کرے یا ہم سب کہیں گے لاؤ ابھی لے آو سو یہ جو question ہے کہ ہم رمضان کے اندر جو ہمارے اندر صبر ہے وہ نہیں جاتا ختم ہو جاتا ہے رمضان کے اندر ہم اپنی مہنگائی جو ہے وہ بڑھا جاتے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی reaction ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے نا وہ رمضان کو لے کر چرچہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی رمضان کا پاون مہنہ شروع ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے نا وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پاکستان کا میڈیا اس بات کو ڈسکس کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی ایسا کیوں ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہاں کی جو سرکاریں وہ ریلیف دیتی ہیں عوام کو اور قیمتیں جو ہے نا گھٹائی جاتی ہے تاکہ گریب سے گریب عوام تک بھی جو ہے نا فالفروٹ وغیرہ آسانی سے پہنچ سکے لیکن پاکستان میں اس کا اُلٹا ہوتا ہے تو اب اس کے اوپر جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو آپ پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتا دوستو بات کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان پوری دنیا میں شروع ہو چکا ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے بسیکلی جس کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں اپنی جو انٹرنل ایویویشن کریں اپنے جسے وہ کہتے ہیں نا کم کھائیں بریکس لیں کھانے میں ایک صبح کے ٹائم کھائیں اور رات کو جو ہے وہ کھائیں اور کئی لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی باڈی کی زکاعت ہے بہت ساری اس میں تھیریز ہیں لیکن میرا جو کوئسن ہے اس میں وہ ڈیفرنٹ ہے میرا کوئسن اس میں یہ ہے کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کموڈٹیز کی ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی کیا وجہ ہے کیوں قیمتیں بڑھتی ہیں کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ سیو کیلا کھانے پینے کی دوسری شیعہ یہ ساری کی ساری بڑھانی ان کی قیمتیں ضروری ہیں کیا ہم ایک سوشل ڈی جنریشن کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو سوشل ڈی جنریشن ہے ایک سوشل اینڈ بائی لوجیکل جو آپ کا ایک پروسس ہے کہ کیوں آپ جو انسان ہیں وہ اتنے گر گئے ہیں کیوں انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر نہیں رہی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب باہر میں کبھی مجھے اتفاق ہوتا ہے جانے کا تو ونٹرز میں کئی دفعہ میں رہا ہوں باہر جب کرسمس آتی ہے تو بہت ساری ہمیں خود ہم سیل جب میں جاتے ہیں چیزیں لیتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سستا ہوتا ہے سارا کچھ لیکن پاکستان میں ہر روز چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں اگر آپ سبزی منڈی گئے ہیں یہ بسیلی ایک سوشل ایشو ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں کہ رمضان تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ دوسرے کے لئے قربانی دیں قربانی دیں گئے ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہ سارے کے سارے منافع خوری کرتے ہیں جو پیچھے سے بزنس مین ہیں جو پیچھے سے گروہ رہا ہے یا پیچھے سے جو ہول سیل ڈیلر ہے وہ آگے مارکیٹ میں چیزیں کم بیجتے ہیں اس کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے لوگوں کو مجبوراً مہنگا سامان خریدنا پڑتا ہے ایک طرف روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ایک طرف منافع خوری بھی ہو رہی ہے یہ جو چیزیں اس کی سمجھ نہیں آئی گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ لارجلی مارکیٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتی یہ اس کا کام ہی نہیں ہے مارکیٹس کو اتنا لمبا چوڑا کنٹرول کرنا ٹھیک ہے جی اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کہنے کو تو ہم ایک اگریریان ملک ہیں ٹھیک ہے ہماری ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم اگری کلچرل ملک ہیں لیکن ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں تو بھئی کب بناو گے پچھتر سال گزر گئے ہیں اب یہی گلے شکوے کرتے رہو گے ہمارے حکمران نے یہ کر دیا ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا ہمارے باپ نے یہ کر گیا او بھئی اب آپ ینگ یوت ہو آپ بدلو ہم تو نہیں بدل سکتے آپ بدلو اب دیکھ لے رمضان آگیا اب رمضان آگیا سیم حکومت بھی وہی آگی ہے ٹھیک ہے اور اب بھنگائی بھی کا توفان بھی آگیا ہمارے بھانگی بات کر لے جہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہندو ہیں ہم یہاں مسلمان ہیں ہم تو خجور کا ڈیٹ بھی بڑھا دیتے ہیں ایک دن پہلے ہم ایچ این ایوری تنگ کا ڈیٹ بڑھا دیتے ہیں ایک دن پہلے کہا ہے کہ مسلمان جب ہم لوگوں نے اپنے ہی مسلمانوں کو وہ چیز نہیں دینی وہ سہولیات نہیں دینی وہاں کے تو ہندو پھر ڈیلیف دیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہو پچھلے سال ایک سینیٹر تھے جنہوں نے سینیٹر میں بیان دیا تھا کہ میں ہندو ہوں مجھے یہ چیز شرم آ رہی ہے کہ مسلمان کس طرح گوارہ کر رہے ہیں کہ یہ رمضان کے آتے ہوئے پھل ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے میں ہندو ہوں کہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے یہ تو اپنے لیے مخلص نہیں ہے اب مسلمانوں کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری چیزیں سستی ہوتی رمضان کے لیے پھل وغیرہ سارے معاملات سستے ہوتے لیکن وہ ڈبل تریپل مہنگے ہو جاتے ہیں ہم ہمیشہ دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں دوسرے کی باتیں کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں آج جس بھی حالات میں ہے یقین کرے یہ اگر جس کلمے پہ پاکستان بنا تھا اس پہ تو ہے ہی نہیں ہے میرا خیال ہے گورا وہ قائد اعظم پاکستان ہے اس کی بات مان لیتا اور گورنل جنرل اس کو بنا دیتا اور پاکستان کو حصہ بھی زیادہ مل جاتا آج انڈیا سے ہم آگے ہوتے حصے کی بنا پہ حصے کی بنا پہ پھر نہیں کیا بتا حصہ زیادہ ہوتا لیکن ہماری ڈیویلیمنٹ آج جیسے ویسی ہوتی اوپر سرکار تو صحیح ہوتی نا اب ہمارا اوپر قانون ہی ٹھیک نہیں ہے ہمارا وزیر اعظم جب دیکھیں گورے آج گورے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو آج برطانیہ کیوں جا رہے ہو آج یہ کہہ رہے جی مائے کہتی ہیں باہر چلے جا کیوں جا رہے ہیں کہ ان کی گوڈ گورنس اچھی ہے نا اگر آج بھی ہمیں آج بھی یہ حالات پیدا دیکھیں وزیر خزانہ ہم نے پچھلی حکومت میں تین چار دفعہ چینج کی ہے کیوں کہ ہماری میشہ ٹھیک کر دے ان کا تو بس ان کے اگر ہمیں آج سارے جتنے لوگ کھڑے ہیں نا اگر ان سب کو پتا چل جائے کوئی ہندو آ کے ہمارے ملک کو ٹھیک کر کے چلا جائے گا اور سب کو خوشحال کرے یا ہم سب کہیں گے لاؤ ابھی لے آؤ اس کو گوڈ گورنس کی ضرورت ہے مغل بھی نہیں مانیں گے مگر ہمیں گوڈ گورنس کی ضرورت ہے چاہے وہ کوئی مسلمانی کر دے چاہے وہ کوئی ہندو آ کے کرے چاہے کوئی حیثائی ہے چاہے کوئی یودی ہے کوئی انسان کا بچہ ہے جو آ کے اس گوڈ گورنس کو ٹھیک کرے گا کوئی ایک اصول بنائے گا تب ہی کام ملک کی ترکی کریں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی آید کیا جائے ہندو گورنمنٹ میں کوئی پولٹکس ہماری ہندو آ جائے بان جائے تو کیا ہم قبول کریں گے نہیں ایسا تو بلکل نہیں ہو سا کیونکہ ہمارا جو ملک ہے یہ کلمے کے بنیاد پر اصل کیا گیا ہم یہ کبھی بھی ورداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہندو آ کے ہم پر مسلط ہو ہمیں بہتر تو ہندوستان ہوا نا جس نے ایک مسلمان کو پریزیڈنٹ بنا دیا تھا ملا تک فرقے کہ بینہ کسی مسلم اور ہندو کے تک فرقے کو چھوڑ لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ ان کا دین اور ہے ہمارا مذہب اور ہے ہمارا مذہب بھی چیز کی جاتی نہیں تھا انٹر فیر کروں گا اب بھی دیکھیں میں بھی مسلمان ہوں مطلب کی خاطر ہم سیدھے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کیوں وہاں ابل کلام کو صدر بنایا تھا ان کا تو زیادہ اکثریت ہندووں کی تھی انہوں نے کیوں مسلمان انہوں نے اپنے ملک کو سیدھا کرنا تھا انہوں نے اپنی دنیا میں دکھانا تھا کہ ہم بائی چارے سے رہتے ہیں وہ انسانیت کے لیے انہوں نے بنایا تھا اگر آگ آج اگر ہم انسانیت کو دیکھیں خالی مسلمانوں کرنا دیکھیں تو انسانیت کی خاطر اگر کوئی ہندو سے ہم جب جا کے علاج کرا سکتے ہیں جب ہندو کے ساتھ کھا سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں تو ہندو کو صدر وزیراعظم کیوں نہیں بنا سکتے ہیں تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور یہاں پر آپ نے پاکستانی میڈیا کا ریاکسن دیکھا ہے جہاں پر بات چیت کی جا رہی ہے رمجان کے پاون مہینے کو لے کر یہاں پر جو بات کی جا رہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی سال کا یہ پاون مہینہ آتا ہے تو اس ٹائم پر پوری دنیا کے اندر تو اس رمجان کے مہینے میں جو وہاں کی سرکاریں ہیں وہ جنتہ کو ریلیف دیتی ہے قیمتیں گھٹاتی ہیں سبسیڈی دی جاتی ہے اسپیسلی اگر ہم مسلم کنٹری کی بات کریں تو وہاں پر تو پیکیج اناؤنس کیا جاتے ہیں سبسیڈیاں دی جاتی ہے تاکہ گریب سے گریب آوام تک بھی جو ساری کموڈیٹی ہیں جو چیزیں ہیں وہ آسانی سے اپلپد ہو جائے سستی اس کو مل جائے جو مزدوری کرنے والا ہے اس کو بھی آسانی سے چیزیں اپلپد ہو جائے لیکن پاکستان کے اندر اس کا جو ہے نا بلکل اُلٹا ہوتا ہے آپ نے پہلے بھی کئی ساری ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پر یہ باتیں کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے ہی رمجان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیمتیں جو ہے نا وہ ڈیڑھ سے دو گنی تک بڑھ جاتی ہیں اب پتہ نہیں یہ کیوں ہوتا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کی جو سرکار ہے وہ بھی اس کے اوپر کسی بھی پرکار کا کوئی دھیان نہیں دیتی وہ جو دکاندار ہے جو باجار کے اندر ہیں وہ پتہ نہیں یا تو سپلائی کم ہو جاتی ہے یا وہ جیدہ پروفیٹ کمانے کی چکر میں جو ہے نا کیمتیں بڑھا دیتے ہیں اب اس کے اوپر جب بھی یہ رمجان کا مہینہ آتا ہے ہم ہر بار دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر جو ہے نا جو ہے نا پاکستان کا میڈیا ڈسکس کرتا ہے اس کو لے کر باتچیت کی جاتی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر بھی آپ نے یہ سنا ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز